ان طریقوں کو جان کر آپ کبھی بھی کہیں نہیں ہوں گے تھگی کے شکار یہ ٹپس کریں گے آپ کی مدد جی ہاں دوستوں تقنیق کے دور میں آن لائن دھوکہ دڑی کے اور سائیبر کرائیم کے ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں وہیں ہیکرز نے بھی لوگوں کو تھگنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں ان طریقوں سے ہیکرز لوگوں کے بینک ایکاؤنٹ پر سین لگانے کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کا چنان لگاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سن 2018 میں قریب سات کروڑ روپے کا آن لائن پراد ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک ہزار سے زیادہ دھوکہ دڑی کی گھٹنائیں سامنے آئی تھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کیسے اس طرح کی دھوکہ دڑی سے بچ سکتے ہیں پون کولنگ کئی بار آپ کے پاس کال آتا ہے اور سامنے والا شخص خود کو ایس بی آئی کا کرمچری بتاتا ہے ایسے میں کئی لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور یہی سے پراد کی شروعات ہوتی ہے تو آپ کو بتا دے کہ بینک کبھی پون آپ سے نیجی جانکری نہیں مانگتی ہے وہ آپ کو ڈرائے گا شروعاتی بات ہونے کے بعد تھگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ یدی آپ اسے کہیں انوصر نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ڈیبیڈ یا کریڈٹ کارڈ بلوک ہو جائے گا ڈیبیڈ کارڈ کی جانکری آپ کو ڈرانے کے بعد دھوکہ دڑی کرنے والا شخص آپ سے کسی کسٹمر آئی ڈ اور ڈیبیڈ ورڈ کریڈ کارڈ کی جانکری مانگ سکتا ہے لیکن آپ کو اسے کسی پرکار کی کوئی جانکری نہیں دینی ہے نہیں تو ہونے والی تھگی کے جمعیدار آپ خود ہوں گے اوٹی پی کارڈ کی جانکری لینے کے بعد یہ تھگ ویریفائی کرنے کے نام پر آپ سے اوٹی پی کی مانگ کرتے ہیں لیکن آپ کو کسی بھی صورت میں اوٹی پی نہیں بتانا ہے کیونکہ اسی باتچیت کے دوران آپ کے ایکاؤنٹ میں سین لگ سکتی ہیں اور آپ کی محنت کی کمائی سے کنو گائب ہو سکتی ہیں بھروسہ جتنے کی کوشش آپ کو پھون کرنے والا شخص کئی بار آپ کا نام جنم تاریخ اور موبائل نمبر کے بارے میں بتاتا ہے ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ پھون کرنے والا شخص بینک سے ہی بول رہا ہے اور آپ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں آپ کو ایسے پھون کال پر بھروسہ نہیں کرنا ہے موسیقی